ارتھ ہوتا ہے سچا گیان دینے والا سچا مارک درسک جب تک ستگرو ہمیں نہیں ملتے تو ہم کال کے جال کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کال کے ارہٹ جیسے کوئے میں ہم ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں کبھی جنم ہوتا ہے پھر مرتو ہوتی ہے پھر جنم ہوتا ہے پھر مرتو ہوتی ہے پرماتمہ کہتے ہیں یہ ارہٹ کا کوہ لوئی یاگل بن جا ہے سب کوئی کیڑی کنجر اور اوتارہ ہرہٹ دور بندھے کئی بارہ یہ چطر وہ جی بھگوان کہا ہوئے ہرہٹ دور بندھے سب آوئے یہ کوٹک کرتا پھرتا دیکھا ہرہٹ دور کہوں سن لیکھا یہ چطر بجی بھگوان کہا ہوئے یہ بھی ہرہٹ دور بندھے سب آوئے پرماتمہ سے پریچت ہونے کے اپرانت جب تک اس داس نے ان اپنے صدگرنتھوں کو جیسے پویتر گیتا جی پویتر چاروں وید پویتر پران ماں بھارتا دی کو نہیں سمجھا تھا اس سے پہلے ہم پرماتمہ کی یہ وانی سناک پڑھا بھی کرتے تھے ہم یہ پڑھتے تھے کہ یہ چطر بجی بھگوان کہا ہوئے یہ برما بشرو محس جیسے اور یہ بھی جنہ مرتو کے چکر میں ریٹ کے کوئے میں یہ بھی ہیں یہ بھی اسے بہار نہیں کیوں جنہ مرتو ہوتی ہے لیکن یہ بات ہمارا گلے نہیں اترے تھی لیکن اے وشواس نہیں تھا کہ بھگوان نے جو بول دیا وہ گلت ہوگا لیکن گلے اتر نہیں پاوے تھی بھلے ہی ہم مالک کے چرنوں میں لگے بھی تھے کیونکہ ہم بالک ہیں اے وشواس نہیں ہوتا بالک کو اپنے ماتا پتا بڑے بھائی بہن کوئی بھی کسی پرسن کا اتر اس کو دیتے ہیں تو اس کو اے وشواس نہیں ہوتا لیکن وہ سمجھ بھی نہیں پاتا کیونکہ اس کی بودھی سوچ کمزور ہوتی ہے تھوئی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی اور جب یہ صدگرنت دیکھے پرماتمہ کی یہ وانی بھی ہم پڑھا کرتے تھے کبیر بید میرا بھید ہے میں نابیدن کے ماہی اور جون بید سے میں ملوں وہ بید جانتے نہیں چاروں بید میرا ہی گنگان کرتے ہیں میرا ہی بید دے رہے ہیں لیکن جس بید سے جس گیان سے اس سخصم بید سے میری پرابتی ہو وہ میرے پانے کی ودھی ان چاروں بیدوں میں نہیں ہے یدروید اجہہ نمبر چالیس کے سلوک نمبر دس سے لے کر تیرہ میں وید گیان داتا برمسوم کہہ رہا ہے کہ یہ تھارتھ گیان کوئی تو پرماتمہ کو جنم لینے والا کہتا ہے ساکار میں کوئی کہتا ہے وہ جنم کبھی لیتا ہی نہیں یہ گیان تو تتو درسی سنت وشتار سے بتائیں گے ان سے سنو اسی پرکار پویتر گیتہ جدہ ہے نمبر چال کے سلوک نمبر چونتیس میں کہا ہے کہ وہ تتو درسی سنت بتائیں گے ان سے سنو ان سے پوچھو اسی سدھ ہے کہ وید گیان اور گیتہ گیان انکمپلیٹ ہے کمپلیٹ نہیں ہے تو اس پرکار جب تک ست گروہ ہمیں نہیں ملتے تب تک ہمارا جیون ادھورہ اور ورث تھا تو ہم ان برمہ بشنوں محیص کو عزر و عمر مانتے تھے کہ ان کے کوئی ماتا پتا نہیں یہ سرویشور ہے ان کے جنم مرتو کبھی نہیں ہوتا اب ان کے سدگرنت ہم نے پڑھے تو اس سے پتا چلا انہی کے اتیاس میں دیکھا تو پایا کہ ناسوال ہے تو پناتما یہاں یہ کنشپٹ کلیر کرنا آتی اوسک ہو گیا کیونکہ یہ سیڈی بھری جا رہی ہیں ان کے کیسٹ بن رہی ہیں یہ پرماتما کے بچوں کے پاس پہنچ رہی ہیں اور اب ہمارے جو سیوک ہیں وہ دوسرے اپنے بھائی بین رشتے دار ملتروں کو یہ سیڈی دکھاتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہی وہ بدک نازان اس لیے یہ رہ رہ کر کنشپٹ ساتھ ساتھ کلیر کرنے پڑ رہے ہیں پرمان دیے جاتے ہیں دیکھئے گا شریمد دیوی بھاگوت سچیتر موٹا ٹائپ کیول ہندی گیتہ پریس گورپر سے پرکاسی تیہ اس کے سمپادک کون ہے سمپادک ہے ہنمان پرساد پودار چمنلال گو سوامی اور یہ کہاں سے پرکاسی تیہ مدرک ہے گیتہ پریس گورپر گووید منکاریہ لے کلکتہ کا سنسطان پھون نمبر اتنے ہی دنے اس کے پریسٹ نمبر ایک سو تیہیس تیشرا سکند درگا پران کا سکتی پران جے بھی پرانی بھی سے کہتے ہیں بھگوان ویشنو جی اپنی ماتا درگا جی کی مہمہ ستوتی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تم سودھ سروپہ ہو یہ سارا سنسار تم اسے ادباسی تھو رہا ہے میں برما اور سنکر ویشنو جی کہہ رہے ہیں ہم سبھی تمہاری کرپا سے ودمان ہیں ہمارا آویر بھاو مانے جنم اور ترو بھاو مانے مرچو ہوا کرتا ہے ہمارا تو آویر بھاو جنم اور مرچو ہوا کرتا ہے بھگوان سنکر بولے دیوی یہ دی مہا بھاگ ویشنو تمہیں سے پرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتپن ہونے والے برما بھی تمہاری بالک ہوئے پھر میں تمہوں گنی ڈیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنتان نہیں ہوا ارثات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو یعنی میری بھی جننی تم ہی ہو شیوے شمپون سنسار کی شرشتی کرنے میں تم بڑی چطور ہو اس سنسار کی شرشتی ستیتی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہیں انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم رج گن برما ست گن ویشنو تب گن شیب جی اتپن ہم برما ست گن ویشنو ایم سنکر نیما انسار کاریے میں تت پر رہتے ہیں اپنے آتماوں اس چھوٹے سے تھوڑے سے لیکھ سے کتنا کام سرج گیا اس میں پانچ کنسپٹ کلیر ہو گئے پانچ ایک تو یہ ہے کہ یہ برما ویشنو محیس ناسوان ہیں ازرو امر نہیں ہیں دوسرا یہ ہو گیا کہ درگا ان کی ماتا ہے تیسرا یہ ہو گیا کہ رج گن برما ست گن ویشنو تب گن شیب جی اور چوتھا یہ ہو گیا کہ یہ کیول نیما انسار ہی کاریے کرتے ہیں کہ جس کا جیسا سنسکار ہے اس میں یہ پریورتن نہیں کر سکتے کوئی دکھی ہے تو دکھی ہی ہوگا لیکن اس کو دکھ بھی پورا یہ ہی دلوانگے کیونکہ یہاں کی کنٹرولر ہیں یہ اور جس کے بھاگ میں سکھ ہے تو اس کو سکھ ہی دیں گے یہ اور پانچ ماہ یہ ہو گیا کہ درگا کو پرکرتی بھی کہتے ہیں کیونکہ سریمت بھگوت گیتہ جی جو ہے یہ چاروں ویدوں کا ساران سہر اس میں کورڈ ورڈ اتیدھک ہے ان کورڈ ورڈوں کو تتوہ درسی سنت ہی بتا سکتا ہے یہ گیتہ جی اجاہ نمبر چار کے سلوک نمبر چونتیس میں سپشٹ کر دیا تو اس داس کے اوپر کرپا کی پرمیشورجی نے اس داس کو یہ تتوہ گیان دیا جس کے آدھار سیدہ صاحب کو سنگا رہا ہے گیتہ جی دہائے نمبر چودہ کے سلوک نمبر تین چار پانچ میں یہ گیتہ گیان داتا برمہ ہے یہ کال ہے یہ سن کہہ رہا ہے کہ درگا پرکرتی پرکرتی من درگا وہاں پرکرتی سب جو ہے درگا کی طرف ہے پرکرتی سب کی ماں ہے درگا سب کی ماتا ہے اور میں سب کا پتا ہوں اور میں اس کے گرب میں بیج ستھافن کرتا ہوں جس سے سب ہی پرانیوں کی اٹھپتی ہوتی ہے اور پانچ میں سلوک میں کہا چود میں جائے کہ میں کہ پرکرتی سے اتھپن تین نو گن پرکرتی من درگا تین نو گن رج گن برما ست گن ویشنو تنبون شیو جی جیو کو سنسکار و سریر میں باندھے رکھتے ہیں یہ جیو کو یہاں پھسائے رکھتے ہیں تو یہ کوڈ ورڈ ہے گیتہ جی میں یہ ایسے سلج جائیں گے تو اپنی آتماؤں ایک ست گروہ ہوتا ہے ایک گروہ ہوتا ہے اب گروہ اتدھیک ہیں یہ نکلی جو اٹھے گروہ اور ابھی تک ہمیں مس گائیڈ کیے بیٹھے تھے اور بھی بہت سے نکلی گروہ ہیں جو ست لوگ کی قطعہ سناتے ہیں رکھے کہ پتا نہیں نہ منطر کا پتا ان کو نہ گیان پورا تو ایسے نکلی گروہ بھی ہوتے ہیں لیکن اس لیے ست گروہ کہلاتے ہیں وہ پرماتما جو سویم یہاں پرگٹ ہوتے ہیں اور ایک ست گروہ یعنی گروہ کی ویسے یہ نکلی گروہ نہ ہوتے تو ست گروہ سبدگی آسکتا نہیں تھی کیونکہ گروہ کا عرث ہی ٹیچر ہوتا ہے جو گیان دے لیکن یہ نکلی گھنیاں ہیں اس لیے ست گروہ کی آسکتا ہے ست گروہ لگانا پڑا تو پرماتما گریب دا صاحب جی کو ملے انہوں نے بھی پرماتما کی مہمہ کلم توڑ انہی کی کرپا سے کہا سنائی بولی لکھی پناتما اب یہ سماگن جو تین دن کا یہ پھالگن اترتے کی اماؤشا اس دن اس داس کو صد گروہ ملے تھے اس داس کو اپدیس ہوا تھا نام ملا تھا اس اپدیس سے پہلے اس گیان سے پہلے ہمارا جنم منس والا نہیں تھا پسو جیسے کرم تھے جو پسو پکسی کاریے کرتے ہیں سنتان و اتپتی ان کی پرورس اسی کے لیے دن رات برمتے رہنا برمتے رہنا یہ کریا ہم کر رہی تھے اور آتما پرماتما کے بینا رہ نہیں شکتی اس لیے یہ کال اس آتما کو مرخ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی زگاڑ نکلی گروہ دوارا جوڑ دیتا ہے کہیں کوئی مندر بنوا دیتے ہیں کہیں مسجد کہیں گروہ دوارے کہیں چرچ یا کہیں اور قبر بنوا رکھی ہیں کہتا ہے کوئی سمادی بنوا دی کوئی کچھ گیان دیتا ہے کوئی کچھ نام بتاتا ہے کسی پرکار سے اس آتما کو مرخ بنا رکھے ہیں اور اس آتمہ کو بھگوان کی بہت چاہ ہے بہت اچھا ہے اس کو معلوم ہے کہ پرماتمہ بنا سکھ نہیں ہو سکتا چاہے ہم کتنا ہی دنی ہو لیں چاہے کتنے اچھ پوشٹ پرابچ کر لیں یہ سنتوشٹ نہیں ہوتی تو اس کے لیے یہ بھٹک رہی ہے تو کال نے نکلی دوتوں کے مادن سے اس کو بھرمیت کروا رکھا ہے پرماتمہ کبیر جی کہتے ہیں اپنی مہمہ آپ پہ بتاتے ہیں پیچھے لا گیا جاؤں تھا میں لوک وید کے ساتھ رشتے مست گروہ ملے دیپک دے دیا ہاتھ پرماتمہ کبیر جی ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے اوپر یہ اگزمپل کوڈ کرتے ہیں کہ آپ جی جیسے یہ داس پہلے انمان جی کا پجاری تھا منگلوار کا برت رکھے تھا انمان چالی سے گھا پاٹھ کرتا تھا پھر گیتہ جی کا نت پاٹھ کرتے تھے جائے کرشن، ہری رام راج، دیشام سیتہ رام راج، دیشام زلا جی سورے منترہ کا گھوٹا لگایا کرتے تھے رٹا بھگوان سنکر، بھگوان ویشنو جی کو بہت یادر سے مانتے تھے ویشنو جی کو اسٹ روپ منداز مانتا تھا اور برما ویشنو محیس کو عجر و عمر مانتے تھے ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے سرویشور، محیسور، مرتونج، کالج جی وہ لوک وید تھا پرماتمہ کو نرہکار مانتے تھے وہ لوک وید تھا پھر ست گروہ مل گئے سچے گروہ سچا گیان دینے والے یہ تھارت مارک درسک ہمیں مل گئے انہوں نے یہ تتوے گیان روپی دیپک دے دیا اندھیرے میں، اگیان اندھیرے میں بٹک رہے تھے ٹھوکریں کھا رہے تھے جھاڑ بوجھڑوں میں اُلجھے پڑے تھے اب پرماتمہ نے رستہ دکھا دیا اور ساتھ میں یہ ٹورچ دے دی اس دیپک کی روسنی میں اب ہم کومارگ پر نہیں جائیں گے سو مارگ پر چلیں گے یعنی ست سادنا ہی کرتے رہے تو پنیاتمہ ست گروہ جس دن ست گروہ یعنی گروہ ملا اپنے نام اپدیس ملا وہ آپ کا منوس جیون پرہرم ہوتا ہے آتما کا اس دن سے جنم مانا جائے اس شریر کا وہاں سے صدبیوگ شروع ہوتا ہے جا دن ست گروہ بہنٹیے سو دن لے خیجان اور بک کی سمیں گواں دیا بینہ گروہ کے نام تو پنیاتمہ آپ نے پرماتمہ کی وعنی سنی ست گروہ کے اپدیس کا لایا ایک وچار جائے ست گروہ ملتے نہیں جاتے نرک دوار نرک دوار میں دوٹ سب پھر کرتے کھے چاتانے ان سے کبوں نہ چھوٹتا پھرتا چاروں کھانی چار کھانی میں بھرم پھر کرتے ہیں